ہم نے ان کو کوشش کی کانٹریکٹ پر ہائر کرنے کی انہوں نے ریفیوز کیا انہوں نے انکار کیا ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے ان کو ری ہائر کریں سٹریٹ اوئے ریفیوزر ملے ہم اس وقت ساڑھے سات لاکھ روپے شفاہ آسپٹل کو دے کے پھر بھی شارٹی جاری ادھر ڈاکٹرز کی اب ایسے میں ہمارے پاس انیسٹیٹس کا ایک انیسٹیٹس ہے وہ جو ہی فارغ ہوتا ہے وہ گورمنٹ کی جو پہ دوبارہ نہیں آتا کیونکہ صرف جی بھی میں نہیں پاکستان میں پورے دنیا بھر میں اس کی شارٹیج ہے نرسز لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں شارٹیج ہے بی ایس این کی نرسز ستر سیٹیں تھی جب ہم آئے اور اس میں سے بھی صرف چالیس بھرتیاں تھی یعنی کہ ستر سیٹوں کی بھرنے کی ہماری کپیسٹی نہیں تھی ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے دوسری طرف جو تھوڑے بہت ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں تو یہ امجد صاحب کی جو بات ہے ہم نے اس کے اوپر بہت سوچا ہے کیابنٹ میں سوچا ہے سٹیرنگ کمیٹیز میں سوچا ہے ڈاکٹرز سے سوچا ہے ہاں پروموشن کی جہاں تک لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں اس پہ ہو گا یہ سپیکر صاحب کہ جو جس کی پروموشن فرض کریں ایٹین ٹو نائنٹین اگلے دو سال میں ہونی ہے تو ٹھیک ہے اس کی تھوڑی لیٹ ہوگی لیکن اس کی اپنی سرویس بھی جو نائنٹین میں اس کو اگر چھ سال ملنے تو اس کو چھ سال ہی ملیں گے کیونکہ اس کی اپنی سرویس بھی سکسٹی فائیوز میں جا رہے ہیں اور یہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں پر یورپ میں یوکے کے اندر جو ایمپلوئیز کی ریٹائرنگ ایج سکسٹی فائیوز سے میرے خواہم آپ سیونٹی ایز کر رہے ہیں جہاں پر آپ کی ہیلت فیسلٹیز بہترین ہیں اور لوگوں کی آپ کا حکومت ہے ہی چیلنجز کو جب چیلنجز ہوتے ہیں درپیش ہوتے ہیں تو اس میں ہم کریں اور الگ جو کیٹر کرنے کا حمجر صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے بلکہ ان کی اپنی حکومت تھی جب وفاق نے جی بی سے اختیارات اٹھائے کہ آپ گریڈ ون بھی کلیٹ نہیں کر سکے تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے یہ اسی پوسٹوں کے اندر کرنا ہم اپنے حکومت میں پندرہ سو سٹیں لے کے ہیں جو آپ پانچ سالوں میں نہیں لاسکیں ہم نے چیز یہ ہے چیز یہ ہے سپیکر صاحب کہ یہ ہماری اشد ضرورت ہے اور ڈاکٹرز سب اس کے اوپر انتظار ہوئے ہماری سٹیننگ کمیٹی میں ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہے اور سب سے امپورٹنٹ حکومت کی ضرورت ہے جو ایک ڈاکٹر ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے ہم نے سرویسز لینی عوام کے لیے آج ہم نے تمام ہسپیٹل آپریشنلائز کیے تو ہمیں جو امید ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے سوالات کے جواب مل گیا ہوگا کہ یہ آلیڈی پروسس ہوا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو ریٹین کریں تو لیڈیشن آس سے بھی ریکویسز اور آپ سے بھی ریکویسز اس کے اوپر ووٹنگ کریں اور یہ اتنا ارجنٹ ہے کہ ہم نے جو ڈاکٹرز پچھلے تین چار چھے مہینوں میں ریٹائر ہوئے ان کی پنچن ابھی ہم نے پروسس نہیں کی تاکہ جلدہ جل یہ پروسس ہو جائے اوروں کو ہم ریٹین کریں تو آپ ووٹنگ کی طرح اگر جائیں ووٹنگ نہیں ہوگی ہے یعنی اس کو ووٹ کرنے کی اس کے اوپر بات کریں جو بھی ڈی ایچو ہے وہ ڈاکٹر ہو گئے امی بی ایس کی قصدفکیٹ ہو آپ اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض آپ اس پہ نہیں کر دیں گے کہ پھر ڈاکٹر کو تم نے ڈی ایچو کیوں لگا تو ڈی ایچو اورے ملک بھر میں جہاں پر بھی ہوگا ڈاکٹر ہوگا ہاں اس پہ اگر اپوزیشن سبشتی ہے کہ کہیں پر کسی ایک انڈیویجول کی سرویسز زیادہ بہتر ہسپٹل کے اندر یوٹیلائز ہو سکتی ہے کوئی پرٹکلر سپیشیلٹی کیوں وہ ہمیں بتا دیں پوائنٹ آل کریں ہم اس کو حل کر دیں گے باقی پوسٹنگ ٹرانسپرز حکومت کا کام ہے ہم بالکل جلدی نہیں ہونی چاہیے لیکن پوسٹنگ ٹرانسپرز حکومت کا کام ہے میں اپوزیشن لیڈر ہو جتنے اپوزیشن بنچز میں بیٹھے ہیں میں ان کو کون بات کہ اگر ان کو کوئی پوسٹنگ میں ہو تو ہمارے بنچز بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہمیں بتا دیں ہم بالکل سننے کے لئے تیار لیکن یہ جو فورم ہے نا فورم اس پہ ہم بھی بتمیزی کر سکتے ہیں ہم بھی بتمیزی کر سکتے ہیں ہم بھی دو تڑاک کر سکتے ہیں ہر کوئی اپنے گھر سے کھانے کھا کے آئے یہاں پہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے تو اس فورم کی عزت رکھی جائے یہاں پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ہمیں عوام میں الیک کر کے بھیجے ہیں بے شک ہمارے ڈیفرنسز ہیں ہماری آئیڈیولوجی is ڈیفرنٹ آپ زرداری صاحب کی راہ پہ چلنے والے ہم عمران خان کی راہ پہ چلنے والے کوئی نواز شریف کی راہ پہ چلنے والے فرق ہے لیکن ہم گلگل بلدستان سے لوگوں نے ووڑ دے کے دیا یہاں پہ اگر لڑائی کر کے فیصلے کریں راہ پہ بسم اللہ لڑائی کرتے تو ہم آپ کی عزت کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور ہمیں ہمارے پاس ایتی بنجائیس رکھی جائے کہ ہم آپ کی عزت کریں